اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آج میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جہلم کے شہر کھیورا کے بارے میں جہلم جو کہ شہیدوں اور غازیوں کے سرزمین ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بے پناہ تاریخی مقامات کو سموئے ہوئے ہیں انہی مقامات میں سے ایک کا نام کھیورا بھی ہے کھیورا جلہ جہلم کی تحصیل پینڈ دادن خان میں واقع ہے جس کی وجہ شہرت اس میں موجود نمک کی کان ہے جی ہاں کھیورا سالٹ مائن جو کہ دنیا کی دوسری وڑی نمک کی کان ہے ایک اندازے کے مطابق کھیورا سے تقریباً اسی کروڑ سال پہلے یہاں سے ایک دریا گزرا کرتا تھا جو کہ آج سے تقریباً ساٹھ کروڑ سال پہلے ختم ہو چکا ہے لیکن وہ دریا یہاں نمک کے ذخائب چھوڑ گیا جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ پہاڑوں کی شکل اختیار کرتا گیا سینڈز کھیورا میں نمک کی دریافت تقریباً 322 قبل از مسیح میں ہوئی جب سکندر اعظم نے راجہ پورس پر حملے کی گرس سے کھیورا کے علاقے میں پڑا اور ڈالا اس وقت سکندر اعظم کے گھوڑوں نے اچانک پہاڑوں کو چاٹنا شروع کر دیا جس پر سپائیوں کو تھوڑی حیرت محسوس ہوئی لیکن وہ پتھر چاٹنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہاں پر نمک پایا جاتا ہے لیکن اس وقت ٹیکنالوجی نہ ہونے کی وجہ سے یا خدائی کا مناسب نظام نہ ہونے کی وجہ سے اس نمک کی خدائی نہ کی اور وہاں سے نمک نہ نکالا جا سکتا لیکن بعد میں وہاں کے لوگوں نے اپنے روایتی طریقوں سے اس کان کی خدائی شروع کی اور وہاں سے نمک نکالنا شروع کیا اور اپنے ذریعہ معاش بنایا اس کے بعد 1872 میں انگریز حکومت نے خیورہ سے باقاعدہ نمک نکالنا شروع کر دیا اور خیورہ میں کام کرنے والوں کے لیے وہاں پہ رہائش کا انتظام کرنا شروع کر دیا اور خیورہ شہر کی باقاعدہ بنیاد رکھ دیجئے خیورہ کی کان میں نمک کے بے پناہ دخائے موجود ہیں جو کہ پاکستان کے علاوہ دنیا کے دوسرے موالک میں بھی برامت کیا جاتا ہے خیورہ سالٹ مائن کو دنیا کی دوسری بڑی سالٹ مائن کا درجہ دیا گیا خیورہ سالٹ مائن سے کئی لاکھ ٹن نمک دریافت کیا جا جکا ہے خیورہ میں صحات کا بہترین نظام بھی موجود ہے جس میں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں جو کہ خیورہ کے ساتھ ساتھ اس کے ادھ گدھ کے مناظر سے بھی لطفندوز ہوتے ہیں خیورہ کان کے اندر موجود مناظر بھی آنکھوں کو لباتے ہیں اس لیے میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے یہ کہوں گا کہ وہ اس تاریخی مقام کی سیر کو ضرور آئیں جہاں ان کو تاریخ کے ساتھ ساتھ بہترین پرکشش مناظر دیکھنے کو ملیں گے امید ہے آپ دوستوں کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ